سو لاسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں نے پڑھاتا کہ وومن کاسٹ اینڈ ڈیفارم چپٹر میں ہے نا اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ پہلے کے ٹائم کی لڑکیوں کی لائف میں کیا کیا پرابلمز تھی کس پرکار سے وہ لوگ پریسانی جیون بیعتید کر رہے تھے اور کیا کیا رولز بغیرہ بنا رکھے تھے ہم لوگوں کی پرانی سوچنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں ہم نے دیکھا کہ آج کے ٹائم کی لڑکیوں کو کیا کیا فائدہ ہیں کس پرکار سے وہ اپنے کام بغیرہ کر پا رہی ہیں یہ ساری چیزیں ہم لوگ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں تو اب نیسٹ جو ہیڈنگ ہے وہ چینجنگ ڈا لائپس آف ویڈوز ہے نا مطلب کی بیدماؤں کی جیون کو پریورتت کرنا راجہ رام مون رائے وہ پرٹکولرلی موب بائی دا پرابلم بیڈوز فیز ان دیئر لائپس ہی بگن ایک کیمپین اگینس دا پریکٹس آف ستی تو کیا بتایا ہے کہ راجہ رام مون رائے ہاں کیا ہے کہ راجہ رام مون رائے انہوں نے کیا 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 کہ سب سے پہلے ایک کیمپینن شروع کیا جو کی ستی پریکٹس کے اگینس تھا ستی پریکٹس یاد ہے کیا تھا کہ یادی کسی بھی مہیلہ کا پروش جو ہے یا ہزمن جو ہے وہ اگر ایکسپائر ہو جاتا ہے تو کیا کیا جائے گا وہ اپنے وہ بھی اپنے پتی کے فرونرل پہ ہی جان دے دے گی یاد ہے نا پڑھاتا ہم لوگوں نا اگر اب کیا ہے راجہ رام مون رائے اوہ وز بیل وزد ان سنسکریت پرشین ان سیورل ادھر انڈین اینڈ اینڈ یوروپین لینگو جیز بھی ٹرائی تو شو جو ہز رائٹنگز دیٹھ دہ پریکٹس آف ویڈو بندنگ ہیڈ نو سینکشن ان اینڈین ٹیکسٹ تو کیا ہوا کی راجہ رام مون رائے بہت ہی انٹیلیجن نفتی تھے اور سنسکریت پرشین اور بہت ساری ادھر انڈین اور یوروپین لینگو جیز کو جانتے تھے تو انہوں نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جو مہلا کے جو جلے کی جو کنڈیشن جو بتائی ہے ایسا کھنی پر بھی پرانے ٹائم کے انسین ٹیکسٹ میں مجھے تو دیکھنے کو نہیں ملتا بائی دہ ارلی نائنٹین سینچوری ایجو ہیو ریڈ ان چیپٹر سیون مینی بریٹش اوپیسیلز ہیڈ آلسو بگن تو کرتیسائز انڈین ٹریڈیشنز اینڈ کسٹم دے ور ڈیر فور مور دین بلنگ ٹو لیسن ٹو رام موہن اور گھر ہوں ووس ڈیر پیٹوٹ ٹو بی اینڈ مین ان ٹی نائن ٹی نائن ستی ووس بین ڈ تھے اور ساتھی ساتھ میں نائنٹین تسینچوری میں کے ٹائم کی بھی ہم نے پڑھا ہے کی جو جتنے بھی برٹش اوپیسیلز ان لوگوں نے بھی اس پرکار کے انڈین ٹریڈیشن پر روک لگانے کی کوشش کی تھی انہوں نے بھی کا تک یہ تو غلط کر رہے ہو اس کے ساتھ میں ایک جنے کی اور مرنے کی کیا ضرورت ہے ٹھیک ہے تو کیا تھا کہ جب راجہ رام موہن رائے نے بھی اس چیز کو آنگے بڑھایا تو کیا ہوا کہ لوگوں کے دماغ میں آئی تو اس کے بیس پر 1829 میں ستی پر تھا جو تھی وہ بین کر دی گئی پورے ہنڈیا میں دائی سٹیٹیجی ایڈاپٹڈ زیادہ توcuzgi why raja ramohan was used by later reforms as well whenever they wish to challenge a preach that seemed harmful they tried to find a verse of sentence in the ancient sacred test that supported their point of view they didn't suggested that the practice اگر ہم کسی بھی چیز میں چینج لانا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے لئے یہ تھوڑا ہامفل بھی ہو جائے کیونکہ کچھ لوگوں کو پسند نہیں آتی کیا پرانی پراؤں میں کیوں چینج لان رہے ہو کیونکہ جو پرانے لوگ ہوتے ہیں ان کو تو یہ لگتا ہے کہ جو کچھ بھی چل رہا ہے بلکل صحیح ہے اور ایسا کا ایسا ہی فالو کیا جانا چاہیے اس لئے انہوں نے بولا کہ یہ چیز کبھی کبھی کیا ہو سکتی ہے آپ کے لئے گھا تک بھی ثابت ہو سکتی ہے لیکن کوشش ہم کو کرنی نہیں چاہیے for instance one of the most famous reformer ishvachandh vidyasagar used the ancient text to suggest that widows could remarry his suggestion was adopted by British official and a law was passed in 1856 permitting widow remarriage those who were against the remarriage of widows oppose vidyasagar and even boycott him اب اس کے بعد میں کیا ہوگا کی ایک اور famous reformer ishvachandh vidyasagar ji سب کے سامنے آئے اور انہوں نے پرانے text جو پرانے ancient text تھے ان کے base پر suggest کیا کہ جو بدوہ عورت ہے وہ دوبارہ سے سادھی بھی کر سکتی ہے اور اس کے ان کے suggestion کو British officials نے مان لیا اور ایک law pass کر دیا 1856 میں جس میں دیا گیا کی widow remarriage act ہے یہ اور بدوہ عورتیں بھی دوبارہ سے سادھی کر سکتی ہیں ٹھیک ہے اب کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کی اس remarriage act کے بھی oppose میں تھے اور بدیا ساغر نے ان کو بھی کیا کیا boycott کیا ان کی بھی نہیں سنی by the second half of the 19th century the movement in favor of vidow remarriage spread to other the other parts of the country in the telugu speaking areas of the madras presidency vira salingam pantulu formed an association for vidow remarriage around the same time young intellectuals and reforms in Bombay pledge themselves to working for the same cause in the north swami dayanand sarasati who founded the reform association called r a samaj also supported vidow remarriage ھیک ہے اب کیا ہوا second half of 19th century میں جو vidow remarriage act تھا اس کے favor میں بہت سارے movement شروع ہو گئے ہماری country کے الگ الگ part میں جو telugu speaking areas تھے ٹھیک ہے جو madras presidency تھی ویرا salam pantulu نے وہاں پر vidow remarriage act کے لیے ایک committee بنائی ساتھی ساتھ میں اور بھی جگہوں پہ بومبے میں بھی بہت سارے لوگوں نے کوشش کریے کہ اسی چیز کو ہم ساتھ ملیں اور یہ رول لاغو کیا جائے سوامی dayanand sarasati جو کی r a samaj یہ founder تھے انہوں نے بھی vidow remarriage act کو support کرنا شروع کر دیا yet the number of widows who actually remarries remained low those who married were not easily accepted in society and conservative groups continue to oppose the new law اب کیا تھا لیکن ابھی بھی جو widows تھی وہ دوبارہ سے marriage کرنے والی جو گنتی تھی وہ ان کی counting بہت ہی کم تھی ایسا کیوں تھا کیونکہ اس time پہ بھی لوگوں کی جو conservative سوچ تھی وہ سامنے آ رہی تھی کیونکہ وہ دوبارہ سے society ان کو accept نہیں کر رہی تھی کہ یہ دوبارہ سے بھی سادھی کر سکتے ہیں تو easy نہیں تھا اس task کو چلاتے رہنا ہے نا اور بہت سے conservative growth تھے جو کی continuous law کا اپوس کر رہے تھے کہ ہم کو یہ نہیں ماننا ہے گلز بگین گوئنگ ٹو سکول نیا سٹیڈنگ ہے گلز بگین گوئنگ ٹو سکول many of the reformers felt that education for girls was necessary in order to improve the condition of women ٹھیک ہے تو بہت سارے reformers کا یہ ماننا تھا کہ گلز کی education بھی ایک necessary part ہے اسی سے ہم مللاؤں کی condition کو نکھار سکتے ہیں جو ابھی بری حالت ہے اس کو ہم اچھا کر سکتے ہیں بدیا ساغر ان کلکتہ and many other reformers in bombay set up schools for girls تو بدیا ساغر جی نے کلکتہ میں اور بہت سارے reformers نے بمبئی میں کچھ schools set up کیے گلز کے لیے when the first school were opened in the mid 19th century many people were afraid of them اب کیا ہوا پہلا جو سکول کھولا گیا 19th century کے بیچ میں تو بہت سے لوگ ڈر گئے سے they feared that school would take girls away from home prevent them from doing their domestic duties اب وہ ڈر کیوں گئے ان کا ماننا یہ تھا کہ اگر لڑکیاں اسکول جائیں گی تو کیا ہے کہ اسکول جو ہے وہ لڑکیوں کو گھر سے دور لے جا رہا ہے اور اس کے ویے سے لڑکیاں کر کے جو ڈومیسٹک ورکس ہیں وہ نہیں کر پائیں گی moreover girls had to travel through public places in order to reach school اور ساتھی ساتھ میں لڑکیوں کو public places سے گجننا پڑے گا اسکول تک پہنچنے کے لیے many people felt that this would have a corrupting influence on them تو لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ یہ ان کی دماغ پہ گلہ سوچ بنا سکتا ہے they felt that girls should stay away from public places تو ان کا ماننا یہ تھا کہ لڑکیوں کو public places سے دور رہنا چاہیے therefore throughout the 19th century most educated women were taught at home by liberal fathers or husbands sometimes women taught themselves do you remember what you read about راج سندری دیوی in your book social book social and political life last year she was one of them who secretly learned to read and write in the flickering light of candles at night اور کچھ لوگوں کا ماننا تو یہ تھا کہ اگر وہ باہر جائیں گی تو ان کے اوپر غلط پرواب پڑے گا تو کچھ لوگ کیا کرتے تھے کہ بہت سے جو لوگ تھے یا جو بھی مہینہ ہیں educated ہو کے آ رہی تھی وہ کس قارن سے آ رہی تھی یا تو ان کے فادر ان کو پڑھا دیتے تھے یا پھر ان کا husband ان کو پڑھا دیتا تھا ٹھیک ہے لیکن کیا ہوتا تھا ایسا جروری نہیں ہے کہ ساری پڑھائی کوئی اور ہی کرائے ٹھیک ہے کیونکہ کبھی کبھی ویمنز کو بھی اپنے حساب سے پڑھنا پڑتا ہے جیسا کی لاسٹ یئر کی بک میں آپ لوگوں نے سیوکس کی بک میں چیپٹر پڑھا تھا اس میں تھا راز سندری دیوی کے بارے میں ٹھیک ہے وہ کیا کر دی دی کی لیٹرز کو چھو 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 کر اور دیرے 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 کر کے پڑھنا شروع کیا اس نے اور اینڈ میں بہت اچھا پڑھنا سیکھ گئی تھی اور اس نے بہت ساری بکس بھی لکھی تھی in the latter part of the century schools for girls were established by the rs amaj in Punjab and jyoti rab phule in maharashtra اسی century میں آنگے چلتے گئے تو rs amaj کے لوگوں نے بھی تو rs amaj کے لوگوں نے کیا کیا ہے schools کھول دیئے پنجاب اور جو پنجاب میں اور jyoti rab phule نے maharashtra میں اور بھی school girls کے لیے کھول دیئے in aristocratic muslim households in north india women learned to read the quran in arabic they were taught by women who came home to teach some reformers such as mumtaz ali reinterpreted verses from the quran to argue for women's education the first urdu novels began to be written from the late 19th century among other things these were mean to encourage women to read about religion and domestic management in a language they could understand اب کیا ہوگا بات آتی ہے اس کے بعد میں aristocratic muslims کی ٹھیک ہے جو کی north جو کی کیا ہے house hole پہ ہی believe رکھتے تھے ٹھیک ہے تو انہوں نے کیا 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 محلاؤں کو پڑھانا ہے تو ہم ایسی بہستہ کر دیتے ہیں کہ کوئی ایک محلہ گھر پہ آئے گی اور وہ آ کر کہ گھر پہ ہی پڑھا دے گی ٹھیک ہے تو اس کے بیس پر ممتاج علی نے اس پرکار کے آرگیوز کیے کہ women کیلئے education ہم کو مست کر دینی چاہیے ٹھیک ہے اب کیا کیا اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ اردو novels بنوانا شروع کر دیں تاکہ میلاؤں کو اردو پڑھائی جائے اور وہ پڑھ کے اپنے religion کے بارے میں اور domestic management کے بارے میں اور اچھی طرح سے سمجھ سکے ہیں women write about women ٹھیک ہے دیکھتے ہیں from the early 20th century muslim women like the begums of bhopal played a notable role in promoting education among women from the early 20th century muslim women like the begums of bhopal played a notable role in promoting education among women تو 20th century کی شروعات میں بہت سی مسلم women تھی جیسے کی begum of bhopal انہوں نے کیا کیا کہ بہت سی نوٹیبل role play کیا کس چیز کو promote کرنے میں کہ women کو بھی پڑھنا چاہیے they founded a primary school for girls at aligar another remarkable woman begum روکیہ شکاوت حسین started schools for muslim girls in پڑھنا اور کلکتہ ٹھیک ہے تو انہوں نے کیا کیا پرائمری سکول کھلوا دیا لڑکیوں کیلئے علی گرڑ میں اسی کے بیس پر دوسری بھی ایک میلہ ہوئی بیگم روکیہ ساکھاوات حسین انہوں نے مسلم girls کے لیے پڑھنا اور کلکتہ میں سکول کھلوا دیئے she was a fearless critic of conservative ideas are doing that religious leaders of every faith accorded and inferior place to women اب کیا ہوا کی ان کو کسی بھی پرکار کا ڈر نہیں تھا ان کا ماننا یہ تھا کہ یہ جو conservative ideas ہیں اس سے ہم کو دور ہی رہنا چاہیے کیوں رہنا چاہیے کیونکہ انہیں کے بھائے سے آج تک ملنا ہے اس پرکار سے ڈربھرا جیون بیعتی کر رہی ہیں by the 1880s indian women begin to enter universities some of them trained to be doctors some became teachers many women begin to write and publish their critical views on the place of women in society ھیک ہے 1880 تک آتے آتے indian women's نے بہت سی universities میں enter کرنا شروع کر دیا کچھ لوگ ان میں سے trained ہو کا ڈاکٹر بن گئے teachers بن گئے اور بھی اچھے اچھے پداؤں پر پہنچتے گئے بہت سی مجلاؤں نے اپنے ساتھ میں ہوئے گئے بیوار یا پھر ویمن کا کیا پلیس ہے اس کے سوسائٹی میں اس کے بارے میں بھی لکھنا شروع کیا تارہ وائی شندے a woman educated home at puna published a book ھیک اس تری پروشت پروشتلنا استری پروشتلنا a comparison between women and men criticizing the social difference between men and women ٹھیک ہے اسی کے بیس پہ تارہ وائی شندے جو کی ایک ویمن ہے لیکن پڑھایا کہ کہاں پر پڑھی ہیں اپنے گھر پر ہی پڑھی ہو پورا ٹھیک ہے پونا میں ان کا گھر تھا انہوں نے ایک book publish کری جس میں بتایا انہوں نے book کا نام تھا اس تری پروشتلنا مطلب کی محلہ اور پروشت کے بیچ میں difference ٹھیک ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ کس پرکار سے society جو ہے دونوں men اور women کے بیچ میں difference بنا کے چلتی ہے پندیتا راما بھائی a great hindu was oppressive towards women and wrote a book about the miserable lives of upper caste hindu women she founded a widows home at poona to provide shelter to widows who had been treated badly by their husband relatives their women were trained so that they could support themselves economically پندیتا راما بھائی ایک great scholar ہوئی سنسکریت کی ان کو لگا کہ ہندوز میں جو ہے وہ ویمنز کے خلاف بہتی زیادہ oppressive ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے اس کے base پر ایک book لکھی اپر کاشت سے related کی کس پرکار سے برا بیوار کیا جا رہا ہے اس book میں انہوں نے بتایا اور ساتھی ساتھ میں انہوں نے ایک widows home بھی بنایا پونہ میں ٹھیک ہے یہ ایسی محلاؤں کو گھر پردان کرتا تھا تھا یا تو وہ ویڈو ہو یا پھر اس کو اس کے پتی کے دوارہ یا ان کے گھر والوں دوارہ ستایا جا رہا ہو needless to say all this more that alarmed the orthodox for intense many hindu nationalists felt that hindu women were adopting western ways and that this would corrupt hindu culture and erode family values orthodox muslim were also worried about the impact of these changes اب کیا ہوگا ضرورت نہیں ہے یہ کہنے کی لوگوں میں پرانی بچاردھارہ بنی ہوئی ہے آج میں ٹھیک ہے کیا ہوا بہت سے hindu nationalists کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ محلائیں جو ہیں وہ western culture کو کیوں adopt کر رہی ہیں ان کا ماننا یہ تھا کہ western culture اگر hindu culture میں مل گیا تو ہمارا culture جو ہے وہ پوری طرح corrupt ہو جائے گا ٹھیک ہے ایسا ہی سوچنا muslims کا بھی تھا ان کا ہی ماننا یہ تھا کہ یہ سارے چینجز اچھے نہیں ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو بہت ہی زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے as you can see by the end of 19th century women themselves were actively working for reform they wrote books edited magazine founded school and training centers and set up women's association from the early 20th century they formed political pressure groups to push pro laws for female suffrage and better health care and education for women some of them joined various kind of nationalist and socialist movement from the 1920s ٹھیک ہے اب اس کے بعد میں کیا تھا ساتھی ساتھ کی 19th century کے end تک آتے آتے ہیں women's نے اپنے آپ میں بہت سارے چینجز لیا ہے انہوں نے بک لکھیں magazine لکھیں سکول دونے training centers کھول دیئے ٹھیک ہے women's کے association بنا لیئے سبھی لوگ اپنے چیزوں کی ڈیمانڈ کرنے لگیں گروپز بنا کے ریلیاں نکالنے لگیں اور لوگوں سے ڈیمانڈ کرنے لگیں کہ ہمارے لیے ایسے laws بنائے جائیں جس سے ہم کو فائدہ ہو سکے ہماری کنگیشن سوڈر ہے اس کے بیس پہ بہت سارے لوگ انہوں نے نیشنلیسٹ اور سوشیلیسٹ مومنن انیس سو بیس سے لکھانا شروع کر دیئے in the 20th century leaders such as Javallal Nehru and Subhasan Bose lend their support to demand for greater equality and freedom for women نیشنلیسٹ لیڈرز promise that there would be full suffrage for all men and women after independence however till then they ask women to concentrate on the anti-british struggle ھیک ہے اور بیس وی ستابدی میں Javallal Nehru, Subhasan Bose جیسے جو لیڈر سے ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ جو ڈیمانڈ ہے ایکویلٹی کی میلاؤں کی بلکل صحیح ہے ہم کو بھی میلاؤں کی آیادی کے لیے ان کا سپورٹ کرنا چاہیے انہوں نے سپورٹ کرنا شروع کیا اور انہوں نے سارے پروش اور میلاؤں کو ایک ساتھ آ کر انہوں نے بولا کہ سبھی کو ملکے انڈیپینڈنس کے لیے لڑنا چاہیے اور anti-british struggle کو چلاتے رہنا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد میں جو نیسٹ ایڈنگ ہے caste and social reform we will read in the next class okay